نحال حاشمی کے گورنر عشت الیباد سے متعلق بیان نے نیوز ویڈ کے معاملے کی یاد تازہ کر دی ان کے بیان نے بہت سے سوال کھڑے کر دیئے کیا نظر کہیں اور نشانہ کہیں جیسا معاملہ تو نہیں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ دہشتگر تنظیم نے یہاں پہ ریرہ ڈالا تھا آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی اور آج جمہوریت کی اور آئین کی صحیح علامت یہاں پہ موجود ہیں نحال حاشمی کہتے ہیں کہ سندھ کا گورنر ہاؤس دہشت اور آمریت سے پاک ہو گیا ایسا لگتا ہے انہیں یہ بات میڈیا کے ساتھ گفتگو سے چند لمحے پہلے معلوم ہوئی ورنہ عشرت الاباد تو چودہ برس سے گورنر تھے نون لکھ کے عدوار میں بھی رہے مگر کسی کو پتا نہ چلا کہ گورنر ہاؤس دہشت اور آمریت کا گڑھ ہے نحال حاشمی فرت جذبات سے اس قدر نحال تھے کہ یہ سوال بھی داگ ڈالا کہ آخر کس نے گورنر کو بیرون ملک بھیجا آخر ان کا اشارہ کس ادارے کی طرف ہے یہ آپ پوچھیں صوبائی حکومت سے اور ان اداروں سے پوچھیں جن کا کام ہے سوال تو یہ بھی ہے کیا یہ کوئی دوسرا نیوز فیڈ تو نہیں بھلا کوئی نحال حاشمی سے یہ تو پوچھیں کیا نونڈیگ کی حکومت کو پتا نہ تھا کہ عوضے سے ہٹنے کے بعد اشرت العباد کہاں جائیں گے جبکہ سابق گورنر خود بھی بیرون ملک جانے کا کہہ چکے تھے یہ سوال تو خود نحال حاشمی سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر اشرت العباد اتنے ہی بڑے دہشتگرد تھے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو وزیر داخلہ چودری نسار نے ان کا نام ای سی ال میں کیوں نہیں ڈالا صوبائی حکومت کو آگا کیوں نہ کیا گیا چلیے اس کو بھی چھوڑیے نحال حاشمی سابق گورنر کے باہر چلے جانے پر اب تک مسلم لیگ میں کیوں ہیں اعتجاجن مستعفی کیوں نہ ہو گئے بلخصوص اس صورتحال میں جب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ نحال حاشمی کے بیان سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں جانے کیوں خواجہ آصف یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے